نمشکار میں ہوں اکرشن اپل اور اس سمیں آپ یہ سیدھی تصفیریں دیکھ رہے ہیں ایبین 24 پر اس سمیں ہم کھڑے ہیں کرنال کے سیویل ہاؤسپٹل میں جہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کی کشیتری رکت سنچار کیندر کرنال یعنی کی بلڈ بینک یہاں پر بنایا گیا اور یہاں پر لگا تار جو کرنال کے یووہ سماعت سے بھی ہیں پنکج گابا ان کی طرف سے لگا تار یوہوں کو پریریت کرتے ہوئے چوبیس وہاں بلڈ ڈونیشن کیمپ آج لگایا جا رہا ہے جس میں چھے سو اسی ویکٹین دوارہ ابھی تک جو رکت دان کیا جا چکا ہے اس طرح کے شیوروں میں لگا تار جو یوہ ہیں وہ فیس بک کے مادم سے سوشل میڈیا کے مادم سے ان کو پریریت کیا جاتا ہے لگ بگ ایک آدھا دن چھوڑ کر یہاں پر روزانہ بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا جا رہا ہے جو کی ان لوگوں کے کام آتا ہے جنہیں امرجنسی میں بلڈ کی ضرورت ہوتی میں آپ کو اندر چل کر دکھانا چاہتا ہوں کہ کس طرح سے جو بلڈ ڈونیشن کیمپ ہے یہاں پر کافی بڑی سنکھیا میں جو لوگ ہیں بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے آئے ہوئے ابھی کچھ ہی دیر میں جو کرنال کے اوپہ یکتھا نشانت کمار یادہ وہ بھی پہ موچنے والے ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے کرنال کے سیویل ہاؤسپیٹل کا جو بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں اور جو یوی سماج سے بھی ہیں پنکج گابا وہ لگاتار یواؤں کو لوگوں کو پریریت کر رہے ہیں کہ کتنا ضروری ہے جو بلڈ ڈونیٹ کرنا ہمارے لیے اور ایسے سمیں میں خاص کر جب کرونا کا سنکڑ دیش کے اوپر ہے میں آپ کو بتا دوں کہ کچھ سمیں پہلے سیویل ہاؤسپیٹل کرنال کے بلڈ بینک میں کافی زیادہ قلعہ چ ہے جو یہاں کی تمام ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہ لگاتار ان کا سیو کرتی آ رہی ہے اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے گاؤں سے شہر سے ہر جگہ سے جو لوگ ہیں بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے یہاں پر پہنچے ہوئے ہیں اور ان سبھی کے لیے ایک سلیوٹ ضرور بنتا ہے اس لیے آپ لوگوں سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو شیئر بھی کریں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے لگاتار میں بھی کچ دن پہلے یہاں پر بلڈ ڈونیٹ کر کر گیا تھا کیونکہ مجھے بھی انہوں نے پریریت کیا تھا کی ایک کتنا یعنی کی سیوہ کا کارے تو ہے ہی ساتھ ہی ساتھ جو ضرورت مند لوگ ہیں امرجنسی کے سامنے جنہیں بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے لگ لگ بلڈ گروپس انہیں چاہیے ہوتے ہیں ایسے میں اگر بلڈ ڈونیٹ ہوتا ہے تو کہیں نہ کہیں یہ ان لوگوں کے لیے فائدہ مند ضرور ہے ابھی کچھ ہی دیر میں جو کرنال کے اپای اکتھ ہیں یہاں پر پہنچنے والے ان سے بھی باتچیت کریں گے کہ آخر وہ کیا کہتے ہیں کیونکہ کرنال کے یوہ بڑی سنکھیا میں جو کرنال کے اپای اکتھ ہیں وہ بھی خود یوہ ہیں ان سے کافی زیادہ پر بھاویت اور پریریت ہے ابھی ان سے بھی بات کریں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو یوہ سماج سے بھی ہے وہ بھی یہاں پر موجود ہے لگاتار جو لوگوں کو پریریت کیا جاتا ہے کہ وہ بلڈ ڈونیٹ لگاتار کرتے رہے ہیں آپ سبھی لوگوں سے اپیل رہے گی کہ اگر آپ بھی بلڈ � ڈیٹ اور ٹائم دے دیا جائے گا صرف پندرہ سے بیس منٹ کا یہ کام ہے آپ یہاں پر آ کر بلڈ بھی ڈونیٹ کر سکتے ہیں ایک سیوہ کا کام کر سکتے ہیں اور پیچھے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تمام جو ڈاکٹرز کی ٹیم ہے وہ بھی سیمپلز لیتی ہے اور اس کے بعد جو لوگ ہیں ان کا جو بلڈ ہے وہ لیا جاتا ہے اور میں آپ کو بتا دوں کہ جو یہ بلڈ کیمپ لگایا جا رہا ہے اس میں زیادہ تر جو تھیلسیمیا سے پریریت بچے ہوتے ہیں جن بچوں کو ضرورت ہوتی ہے ان کے لیے جو یہ بلڈ ہے یہ کام آتا ہے اور تھیلسیمیا کے میں آپ کو بتا دوں جو بچے ہیں انہیں لگ بگ ہر مہینے بلڈ کی ضرورت رہتے ہیں اور ایسے میں بلڈ بینک کے پاس جو بلڈ ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے اسی کو دیکھتے ہوئے جو پنکج گاب ہے انہوں نے اس ابھیان کے شروعات کی تھی اور اب تک چھے سو اسی سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ اس بلڈ ڈونیشن کیمپ میں بھاگ لے چکے ہیں یعنی کہ چھے سو اسی یونٹ ابھی تک سیول ہاسپیٹل کرنال کو ان کی طرف سے دیے جا چکے ابھی کچھ ہی دیر میں کرنال کے اپای اکتہ ہیں ان سے بھی بات چیت کریں گے کہ آخر وہ اس بارے میں کیا کہتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کرنال کے اپای اکتہ ہیں نشان کماری آدھو وہ اس سمیں یہاں پر پہنچ چکے ہیں بلڈ ڈونیشن کیمپ میں پارٹیسپیشن کے لیے آپ سبھی لوگوں سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس خبر کو دیکھ رہے ہیں اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں پنکج گابہ جو کی کرنال کے یواز س نشان کماری آدھو اس کی شروعات کریں گے یہاں سے میں آپ کو بتا دوں کہ جو کرنال کے اپای اکتہ ہیں وہ انڈین ریڈ کروز سوسائٹی کی جو کرنال برانچ ہے اس کے پریزیڈنٹ بھی ہوتے ہیں اور اسی کے تحت آج یہ جو تھہلے سیمیا کے بچے ہیں ان کے لیے یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا جا رہا ہے اور چھے سو یونٹ سے زیادہ کا جو رکدان ہے وہ ابھی تک تھہلے سیمیا کے بچوں اور انہیں لوگوں کے لیے کیا جا چکا ہے ساتھ میں سیول ہاسپیٹل کرنال کے جو پی ایم او ہیں وہ بھی موجود ہیں ڈاکٹر پیوش اور اب جو بیج ہے بیج لگا کر اس کیمپ کی شروعات کی جائے گی ان سبھی لوگوں کو بیج لگایا جائے گا جو آج بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں اور ڈی سی نشان کماری آدھو خود اس کی شروعات کرنے کے لیے سیول ہسپیٹل کرنال پہنچے ہیں اور بیج لگا کر جو شروعات ہے اس کیمپ کی آج کی جا رہی ہے ڈی سی نشان کماری آدھو خود یواؤں کے لیے ایک بڑی پریرنا ہے کرنال کے اندر اب دیکھ سکتے ہیں کہ پوری جانکاری لے رہے ہیں کیمپ کی اور ابھی ان سے باتشت کریں گے کہ کیا کچھ یواؤں کے لیے کہتے ہیں اور ایک اور جو یواؤں ہیں ان کو یہاں پر بیج لگا رہے ہیں اور نگر نگم کے صفائی کرمچاریوں کو بھی آج اس کیمپ میں جوڑا گیا اپنے آپ میں ایک یعنی کی اتصاہ وردک ضرور ہے کہ کس طرح سے جو کرنال کے یواؤں ہیں لگا تار بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے آگے آ رہے ہیں ابھی جو ڈی سی ہے نشان کماری آدھو ان سے بھی باتشت کریں گے کہ کیا کچھ وہ کہتے ہیں اور اور بھی جو لوگ ہیں انہیں لوگ ہیں یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں اور سبھی سے جانکاری لے رہے ہیں کہ کتنے لوگ آج بلڈ ڈونیٹ کر رہے ہیں اور میں آپ کو بتا دوں کہ انڈیان ریڈ کرس سوسائٹی کے پریزیڈنٹ بھی ہوتے ہیں جو ڈی سی ہیں ایک منٹ جی ایک منٹ جی ایک منٹ ڈی سی نے شان کماری آدم ہے ان سے بھی باتشت کریں گے کیا کچھ وہ یہ وہاں کو سندیج دینے کے لیے کہتے ہیں خود موجود ہیں پوری جانکاری لے رہے ہیں لوگوں سے آپ سبھی لوگوں سے اپیل رہے گی کہ اس خبر کو دیکھنے والے اس خبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کرتے ہیں ایک بار ڈی سی صاحب سے بات کریں گے کیا کیا کہتے ہیں ڈاکٹر سنجے ورما ہے جو پورے کا پورا یہاں پر جو بلڈ ڈونیشن کیم کو ہیڈ کرتے ہیں لگاتار یوواؤں کو پریڈت کرتے ہیں اور یوواؤں کے لیے کیا کچھ سندیج جو کرنال کے اپای اکتھ ہیں وہ دیتے ہیں یہ ابھی دیکھنے والی بات ہوگی ابھی ڈی سی صاحب سے جڑتے ہیں اور جانتے ہیں کیا کچھ وہ کہتے ہیں تو جو کرنال کے اپای اکتھ ہیں آج پہنچے تھے ان لوگوں کو حوصلہ بڑھانے کے لیے جو لگاتار آگے آ رہے ہیں بلڈ ڈونیٹ کریں سر کیا کچھ بتانا چاہیں گے بچوں کے لیے کرنال سیویل ہسپٹل میں لگاتار بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا جا رہا ہے چھے سو سے زیادہ یونیٹ سبھی تک ڈونیٹ کیے جا چکے کیا کچھ یواؤں کو میسیز دینا چاہیں گے یہ جیسے مجھے بتایا گیا کہ ان کا جو سارے وولنٹیرز لگے ہوئے ان کا چوبیس ماں کیمپ تھا اور ساڑھے چھے سو سے سات سو یونیٹ سنوے نے ڈونیٹ ابھی کر دی ہیں تو بڑا اچھا ایک سرہانی ایک ادم ہے وشیش روپ سے تھہلی سیمیا کے جو بچے ہیں لوگ ڈاؤن کے وجہ سے ان کی مومنٹ رسٹکٹڈ ہو گئی تھی اور بلڈ کی ایویلیبلیٹی کا ایشو تھا تو ایسے میں یہ جو بلڈ ڈونیشن کیمپ سے انہوں نے لگائے ہیں اور اپنی ساری یونیٹ سے کھٹا کی ہیں وہ نشت روپ سے ہینڈی ہیں اور ان سے مدد ملے گی تو میں سبھی وولنٹیئرز کا جو اس محیم سے جڑے ہیں ان کا دھنیواد کرنا چاہوں گا اور بڑا اپریشیٹیو افرٹ ہے اور وشیش روپ سے لوگ ڈاؤن کے سمیہ میں جس طریقے سے لوگوں نے ساتھ جڑ کر کے اور پشاشن کی مدد کی ہے وہ صحیح میں قابلہ تاریخ ہے سر کچھ اور جیسے لوگ ابھی دیکھ رہے ہیں آپ کو یوہوں کو کیا کچھ میسیج دیں گے کہ بلڈ ڈونیٹ کس لیے کرنا چاہیے اور کس طرح کے لوگوں کے یہ کام آتا ہے کیونکہ امرجنسی میں دیکھا جاتے ہیں کئی بھر بلڈ اگر پروپر نہ ہو سٹاک کے اندر بلڈ بینک میں بلڈ نہ ہو تو کئی لوگوں کی جان بھی چلی جاتے ہیں بلکل نشیط روپ سے بلڈ ڈونیشن سمیہ سمیہ پر کرنا چاہیے اور جس طریقے سے ہمارے ہیلتھ ایکسپرٹس بتاتے ہیں کہ اگر پروپر نومز کے تحت کیا جائے پروپر ڈیوریشن مینٹین رکھے کیا جائے تو اس کا کوئی بھی سائیڈ افیکٹ یا کوئی نیگٹیو افیکٹ نہیں ہے اور اسی وجہ سے ہمارے ایمفیکٹ سرکاری ہیلتھ دیپارٹمنٹ بھی اور ہیلتھ ایکسپرٹس بھی چیز کو پرموٹ کرتے ہیں کہ جو ہیلتھ اینڈویزولز ہیں وہ سمیہ سمیہ پر بلڈ ڈونیشن کرتے رہے کیونکہ ان کی بوڈی میں تو بلڈ کی ریکووری کر جاتی ہے اور ساتھ میں جو ہمارے نیڈی لوگ ہیں ان کو ایزیلی بلڈ کی ایویلی بلڈی ہو سکے اس کے لیے بڑا ضروری ہے میں لوگوں کو پروتسائیت کرنا چاہوں گا کہ سمیہ سمیہ پر آپ ایج پر ڈانومز بلڈ ڈونیشن کرتے ہیں سر آپ جو ریڈ کروز سوسائیٹی کرنال کی اس کے پریزیڈنٹ بھی ہیں تو ریڈ کروز کے لیے کیا کچھ کہنا چاہیں گے کیونکہ سمیہ سمیہ پر جب بھی ضرورت رہی ہے دیش کو ریڈ کروز آگے آ کر لوگوں کی سیوہ کے لیے تک پر رہتی ہے کیا کچھ میسیج دینے جائے بلکل ریڈ کروز کا جو ایک اسٹیبلش کرنے کا میند دیش تھا وہ ہیومینیٹیریان سروس تھا مانبتہ کی سیوہ تھا اور وہ نشطیت روپ سے اس چیز میں بڑے ٹرینڈ بھی ہیں ان کے جو گرمچاری ہیں چاہیے وولنٹیئرز ہوں اور جب ہیلتھ کرائیسز کوئی بھی آتا ہے جیسے کورونا آیا ہوئے اس میں وشیش روپ سے ان کے جیمہ داری بڑھ جاتی ہے اور کرنال میں انہوں نے اپنی اس ریسپونسیبیلیٹی کو بڑا اچھا نبھایا ہے نہ کیول بلڈ ڈونیشن اور اس طرح کی ایکٹیوٹیز میں بلکہ جو ہماری کونٹیکٹ ٹریسنگ ہے یا اور بھی ہیلتھ ریلیٹڈ سبھی چیک اپس ہیں دور ٹو دور سکریننگ ہے اس میں بھی انہوں نے اپنا پورا سہیوگ دیا ہے تو ہمارے ریڈ کروز سنسطہ نے جلے میں بہت اچھا کاری کیا ہے تو یہ تھے کرنال کے جو اپایوک تھا نشانت کماری آدب لوگوں کو اچھا ایک میسیج دیا پروساہیت بھی کیا کہ موٹیویٹ بھی کیا کہ زیادہ سے زیادہ جو لوگ ہیں وہ بلڈ ڈونیٹ کرنے کے لیے آگے آئے اور آپ سبھی لوگوں سے اپیل رہے گی کہ جو بھی لوگ اس قبر کو دیکھ رہے ہیں اس قبر کو ساتھ کے ساتھ شیئر ضرور کر دیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو کرنال کے اپایوک تھے ہیں ان لوگوں کو ایک سیٹیفکیٹ بھی دے رہے ہیں کہ انہوں نے بلڈ ڈونیٹ کیا ہے اور اس طرح سے کہیں نہ کہیں لوگوں کو پروساہیت کیا جا رہا ہے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے کہ وہ آگے آ کر بلڈ ڈونیشن کیمپ میں جرور پارٹیسپیشن کریں اور بڑی سنکھہ میں جو لوگ ہیں لگاتار بلڈ ڈونیٹ کرنے کیلئے آگے آ رہے ہیں یوہ جو سمات سے بھی ہے پنکج گابا انہی کے نیتے طرف میں لگاتار یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ لگایا جارہا چوبیس وان بلڈ ڈونیشن کیمپ اور چھے سو سے زیادہ یونیٹ ابھی تک دیے جا چکے ہیں اور آگے بھی جو یہ بھیانے وہ زاری رہے گا اور کرنال کے اپایوکت خود لوگوں کو پروچساہن کرنے کے لیے لگاتار اس طرح کے جو کارکرم ہیں ان میں جاتے رہتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ کس طرح سے جو یوہ ہیں وہ آگے آ کر جو یہ کمان ہے یہ سوال سکتے ہیں تو انت میں ہمارے ساتھ جو اس بلڈ ڈونیشن کیمپ کو چلا رہے ہیں یوہ سمات سے بھی ہیں پنکج گابا جن کا یوہوں کے اوپر کافی زیادہ پرباب ہے ان سے باتچیت کرتے ہیں کیا کچھ وہ کہنا چاہیں کہ پنکج جی کیا کچھ بتانا چاہیں کہ آپ نے کافی سارے بلڈ ڈونیشن کیمپ ابھی تک آرگنائز کیے چھے سو سے زیادہ لوگ ابھی تک بلڈ ڈونیٹ کر چکے ڈیسی صاحب بھی آئے تھے اور کافی تاریف کی اس طرح کی جو کیمپ صحیحوں کو لگاتے رہنا چاہیے کیا کچھ میسیز دینا چاہیے میں سب سے پہلے دور ڈیسی صاحب کا میں ان کا دنیواد کرنا چاہوں گا اور دوسرا بتانا چاہوں گا یہ ہم جو کیمپ ہے یہ آم کیمپ کیمپس نہیں ہیں یہ بلڈ ڈونیشن کیمپ ہم تھیلی سیمیہ پیشنٹ کے لیے لگا رہے ہیں جو تھیلی سیمیہ پیشنٹ بچے جو ہوتے ہیں ان کو مہینے میں دو بار بلڈ چاہیے ہوتا ہے تو وہ پہلے لوگ ڈاؤن کے دوران بورڈر سیل ہونے کے دوران وہ دلی یا چندگر پہلے جاتے تھے تو ہم نے جو فیسیلیٹیز ان کو یہاں پروائیڈ کروائی ان کا ایک تو بلڈ یہاں پر ان کو ملا اور دوسرا ان کا خرچہ بھی بچا دلی چندگر جاتے تھے بلڈ کے لیے اور بھگوان کی دیا سے اتنا بلڈ کرنال کے یوان نے ڈونیٹ کیا ادھر ڈسٹکٹ نے بھی آ کر ادھر ادھر ڈسٹکٹ سے بھی بچے آئے اور ان کو بلڈ یہاں اپلوپت کروائے گیا ادھر سٹیٹ سے بھی یہاں پر آئے جو لوگ اور آپ کے ساتھ اس عبیان میں جڑنا چاہیں گے میں یہی میسے دینا چاہوں گا اس ٹیم میں کوئی راجنیتی نہیں چاہیے اور سبھی سماجی سنستاؤں کو ایک پلیٹ فرم پر ساکر یہ ضروری نہیں ہے بلڈ ڈونیشن سے ہی سیو کرنا چاہتے ہو اور بھی کئی مادی سیو کرنے کے اور میں اپیل کرنا چاہوں گا اگر کوئی بھی بھی بلڈ ڈونیٹ کرنا چاہتا ہے میرے نمبر پر سمپر کر سکتا ہے میرا نمبر ہے 98128088888 اگر کوئی بھی دینا چاہے بلڈ تو اس کے لئے موسٹ بلکہ تو اب ہردیب والی جڑنے جا رہے ہیں لگاتار اس طرح کے جو کارکرم ہے اس طرح کے جو آئیو جن ہے ان میں شامل رہتے ہیں حردیب جی کیا کچھ میسیج دینا چاہیں گے ایک اچھی شروعات ہے یو بڑی سنخیہ میں جڑ رہے ہیں اور آج کر نال کی جو اپ یک تاریف کی اس طرح کے جو کارکرم ہے یو موسٹیویشنل میسیج دینے کیلئے ضروری ہے جی بلکل اگرشن جی یہ تو ایک بہت ہی کا پتہ ہوتا ہے اور وہ ان کو اتنا فیسیلیٹ کر رہے ہیں اتنا ان کے لیے اچھا کارے کر رہے ہیں اس کا کوئی بھی پرشن سا کروں اتنی کم ہے آپ کو بتا دوں کہ بچوں کو لگا تار بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے اگر آپ بھی لگتا ہے کہ آپ بھی بلڈ کنال